مہراشت ملک کی کئی ریاستوں میں نہیں جا سکتے ہیں لیکن موڈی حکومت جان بوچ کر وادی کو بھنانا چاہتی ہے اویسی نے بیروزگاری کا مدہ اٹھاتے ہوئے مہراشت کے سی ایم پر جم کر تنس کی ہے اس موقع پر ایم آئیم صدر نے موجود حالات اور بی جی پی کی کامیابی کے لیے کانگریس کو ذمہ دار بتایا میں ایم پی ہوں میں لکش ودیب نہیں جا سکتا بغیر پرمیٹ لیے میں ایم پی ہوں مہرونہ چل پردیش نہیں جا سکتا بغیر پرمیٹ لیے کیا کوئی مہراشتہ کا بچہ جا کر سکم میں نوکری لے سکتا نہیں لے سکتا یہ قانون ہم نے بنایا مگر یہ لوگ آ کر خالی تین سو ستر کیوں یہ جو ڈراما کمپنی ہے یہ اس لیے کامیاب ہو رہی ہے کیونکہ کانگریس کمزور ہو چکی ہے کانگریس میں کوئی لڑنے کا جذبہ باقی نہیں رہا اس دوران بیروزگاری کو لکھر ایسی نے بی جے پی کو پرانے وادو کی یاد بھی دلائی مہراشتہ کے چیف ونیسٹر نے کہا کہ اب ہم ہماری سرکار بنے گی تم ایک اور نوکریہ دیں گے کیا پان سال سے کیا ہاتھوں کو میندی لگا کے بیٹھے تھے موڈی بولے تھے چودہ میں بھائیو بینو مجھے بنا دو چوکی دار میں سالہ نہ دو کور نوکری دیتا ہوں دو کور کی جگہ پندرہ لاک بھی نہیں آئے میرے بھائی نوکریہ آبادہ پوچھتے ہیں تو بولتے ہیں تین سو ستر نکال دیے جی ڈی پی کیوں گر رہا ہے پوچھتے ہیں تو بولتے ہیں انڈیا پاکستان یہ نوڑ بندی کیوں کرے تو بولتے ہیں تو مسلمان مہاراش کے انتخاب میں ساورکر کو لے کر سیاسی جنگ چھڑ گئی ہے ساورکر کو بھارت رتن دینے کے بی جے پی کے مطالبے پر کانگریس نے تنقید کی ہے کانگریس نے پوچھا ہے کہ بی جے پی مہاتمہ گانڈی کے قاتل ناتورام گوڑ سے کو یہ اعزاز دینے کا مطالبہ کیوں نہیں کرتی آلہ قیادت کے بعد کرناٹر کانگریس نے بھی تنس قصد ہوئے کہا کہ بی جے پی کی قیادت والی سرکار کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے بابا ہے قوم مہاتمہ گانڈی کے ڈیٹسوں میں یوم پیدائش کے موقع پر وہ کیا کرنا چاہتی ہے آندھ پردیش تیل گودیشن پارٹی کے لیڈران نے دلی میں انسانی حقوق کمیشن سے ملاقات کی ہے کمیشن کے چیئرمن کے سامنے وفت نے ریاست کے حالات خراب ہونے کی بات کہی اس دوران اسیمبلی انتخابات کے بعد ٹی ڈی پی کارکنان پر زیادتیوں کا الزام بھی لگایا وقت میں شامل ٹی ڈی پی ایم پی جائے دیو گلہ نے کہا کہ ریاست پولس تمہشائی بنی ہوئی ہے اور وائی ایس آر لیڈران عام لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اسیمبلی انتخاب کے دوران ٹی ڈی پی کے ساتھ رہے عام لوگوں کی رہائشکاؤں کو تباہ کرنے جیسے الزام بھی لگائے گئے حالانکہ اس دوران کمیشن نے وفد کو جانچ کرانے کی یقین دہانی کرائی موسیقی 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 of taking action. The police are suggesting for them to be away for a few months. Things will settle down. And they're not taking action on the people who are committing these atrocities. ویاندر پدیش بار اسوسییشن نے بھی آئی کوٹ کے بدلاو کے خلاف مظاہرہ کیا ہے. ویجوارہ میں ہوئے مظاہرے کے دوران اسوسییشن نے امرواتی سے عدالت کو اٹانے کی مخالفت کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہر ضابع پر امرواتی درست ہے لیکن کچھ لوگ ذاتی مفاد میں ایسا کرنا چاہتے ہیں. امرواتی کو ریاست کے بیچ و بیچ ہونے کا دعویٰ کرنے والے وکلا کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو وہ اس کے مخالفت کریں گے. واضح ہے کہ ریاست میں جگن مہن کی حکومت بننے کے بعد سے ہی رازتانی سمیت کا یہ اہم دفتروں کے بدلاو کے خبر سرگرم ہے. حالانکہ اسے لے کر حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے پر مفاد کا اعظام لگا رہی ہے. ادھر کرناٹر کی سیاست میں ایک بار پھر اتھل پتھل کے اندیشے کے بیچ صدھر امیہ نے سونیا گاندی سے ملاقات کی ہے. ریاست کے سابق سیم اور ریاستی کانگریس کے سینئر لیڈر صدھر امیہ کے اس ملاقات کو لے کر چچا تیز ہے. اس در پہلے کانگریسی امیلے ستیش چار کی حولی نے دعویٰ کیا ہے کہ بی جے پی کے کچھ باغی امیلے خود ان کے اور کانگریس ہائی کماند کے رابطے میں ہیں. اس معاملے میں پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ ہر کسی کو نہیں لے سکتے ہیں لیکن سب ہی کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. ایسے میں صدھر امیہ کے پارٹی سادر سونیا گاندی سے ملاقات ایک بار پھر چرچے کا سبب بننے لگی ہے. واضح ہے کہ کچھ دنوں پہلے ریاست میں چل رہی کانگریس جیری ایس کے اتحادی حکومت اپنوں کی بغاوت کا شکار ہوئی. ایسے میں سب ہی کی نگاہیں ریاست کے پندرہ سیٹو پر ہونے والے زمنے انتخاب پر لگی. کراٹر کے گلبرگا یونیورسٹی میں کنہیہ کمار کا ہونے والا پروگرام رد ہونے کے بعد جم کر ہنگامہ ہوا. وی سی پاری ملا میکر نے حفاظت کا حوالہ دیتے ہوئے پروگرام کینسل کرنے کی بات کہی. ڈاکٹر مہیم راو امیٹکر کی آدمہ ہونے والی تقریب کو پہلے یونیورسٹی انتظامیہ نے اجازت دے دی تھی جسے ریاستی حکومت کی ہدایت کے بعد رد کر دیا گیا. یونیورسٹی انتظامیہ کے بدل رخ کے بعد منتظمین نے اسے دوسری جگہ کرنا چاہا لیکن پولیس انتظامیہ نے اس کی اجازت نہیں دی. بڑھیں گے بولیٹن ماغے. آئین ایکس میڈیا معاملے میں جیل میں بند سابق وزیر خزانہ پیچی دمرم کو ایڈی نے گرفتار کر لیا ہے. دوسرے دن پیشی کے بعد عدالت نے ان کی تحویل بڑھا دی ہے. اس سے پہلے تین افسران کی ٹیم نے ان سے دو گھنٹی کی پوچھتاش کے بعد انہیں گرفتار کیا تھا. اس دوران چی دمرم سے ان کے بیٹنے ملاقات کی ہے. سی بی آئی کے جانب سے چارٹ شیٹ داخل کرنے کی چرچہ کے بیچ. کہ کارٹی نے ایک بار پھر دباب کی سیاست کا ارزام لگایا. اس دوران چارٹ شیٹ میں کارٹی کے نام آنے کے بعد پر انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت اپوزیشن کو خاموش کرانے کے لیے ان ایجنسیز کا استعمال کر رہی ہے جو غیر قانونی طور پر فرضی جانچ کا لیڈران کو پھسانے کا کام کر رہے ہیں. I came to meet my father. I'm entitled to meet him twice a week. So I've come to meet him as part of my weekly visits. He's in good spirits. And whatever these procedural games are being played are only being played for political theatrics. I've always maintained. This is nothing but a case of political vendetta. There are no facts. There is no, this is a bogus investigation to continue to keep a former finance minister and a former poor minister in some sort of custody for alleged transactions which apparently happened in 2006. It's a charade by itself. This whole thing is only being played out for the vicarious pleasure of a few. I know what the ED does. I've been to the ED. The ED summoned me 15 times or 20 times. I don't know. I've lost count. I mean it's a meaningless exercise. Perhaps they will do one more meaningless exercise. I think I think I think I think I think you're only an opposition politician if you if the ED sort of have pays attention to you. So it's a. there. It's a. it's a. it's a. it's a. it's a. it's a total of ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اگرم ریاستوں میں ایک بار پھر مانسون سرگرم ہونے لگا ہے مہکمائے موسمیات کے مطابق کرناٹر تملاڈو پودوچیری اور آندھ پردیش کے کچھ حصوں میں بارش ہونے کے امکانات ہیں لکشو دیپ اور کیرل مائی کے کچھ لاکھوں میں بھی بھاری بارش ہو سکتی ہے تو کئی ریاستوں میں آندھی کے ساتھ تیز ہمائی چل سکتی ہیں آج سے شروع رہے مانسون کی سرگرمی کو دیکھتے ہوئے سترہ اٹھار اکٹوبر کو مہتات رہنے کو کہا گیا ہے سمندر میں جانے والوں کو بھی دو دنوں تک نہیں جانے کے لیے کہا گیا ہے بیس اکٹوبر تک سرگرم رہنے والے مانسون کو لے کر انتظامیہ نے ایلرٹ جاری کیا ہے اسے کے ساتھ سلام دکھر میں بس اتنا ہی دیجے جازت